سوشل میڈیا پر یہ مسئلہ گردش کر رہا ہے اور بعض لوگوں سے بھی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اگر عورت پریگنٹ ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ روزہ چھوڑ دے حالانکہ یہ درست مسئلہ نہیں ہے حاملہ خاتون کو یا پھر دودھ پلانے والی جو عورت ہوتی ہے انشاءاللہ اس کے مطلق بھی ہم سنیں گے تو ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت مطلقا نہیں ہے ہر صورت میں ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ اگر حاملہ خاتون جو پریگنٹ ہے اس کی معاملہ ایسا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو روزہ رکھنے سے اس کی جان کو یا پھر اس کے پیٹ میں جو موجود بچہ ہے اس کی جان کو اگر اندیشہ ہے تو پھر اس صورت میں اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وگرنہ اگر اس میں اتنی برداشت ہے کہ وہ بھوک پیاس کو برداشت کر سکتی ہے تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہوگا اسی طرح جو خواتین اپنے بچوں کو دور پیلاتی ہیں تو ان کے لیے شریع حکم یہ ہے کہ وہ بھی روزہ رکھیں گی روزہ اگر نہیں رکھتی تو اس کی کیا وجوہات ہیں اس کے لیے تین صورتوں میں سے ایک صورت پائی جائے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کا ذاتی تجربہ ہو کہ اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو پھر اس کی جان کو یا بچے کی جان کو نقصان پہنچے گا یا پھر اتنی مشقت میں پڑ جائے گی جو قابل برداشت نہیں ہوگی یعنی اتنی اس کو بھوک پیاس وغیرہ لگ جائے گی کہ جو اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہوگی تو وہ روزہ چھوڑ دے یا پھر اس کے بظاہر معاملات ہی ایسے ہیں کہ وہ اتنی کمزور بظاہر ابھی نظر آ رہی ہے کہ وہ اگر روزہ رکھے گی تو یہ اور زیادہ کمزور ہوگی جس سے بچے کی جان کو یا اس کی جان کو اندیشہ ہوگا تب بھی یہ روزہ چھوڑ دے یا پھر کوئی مسلمان ماہر طبیب جو خوف خدا رکھنے والا ہو اللہ رسول کے معاملات میں ان کو مقدم رکھنے والا ہو وہ یہ کہہ دے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گی تو آپ کے بچے کو یا آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو پھر اس صورت میں بھی روزہ دودھ پلانے والی چھوڑ سکتی ہے لیکن ان روزوں کی قضاء جو ہے جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں جب یہ مرض اس کا چلا جائے گا یا بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو پھر ان روزوں کی قضاء اس کے ذمہ لازم ہوگی البتہ ابھی موجودہ صورت میں ان تین صورتوں میں اگر کوئی صورت پائی جاتی ہے تو روزہ قضاء کرنے کا ایسے گناہ نہیں ملے گا تو ہر حالت میں دودھ پلانے والی اور حاملہ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اس کی تفصیل ہم سن چکے ہیں اللہ تعالی ہمیں شریعت کے معاملے میں بولنے سے پہلے تولنے کی توفیق اطاف فرمائے